بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بفضلتالہ حیریت سے ہوں گے مائی نیم اس دیل محبوب اور ہم ہم دو اگزمپلز دیکھیں گے فلو چارٹ کی بہت سیمپل سی اگزمپلز ہیں کیونکہ یہ آپ کی انیشل سٹیج ہے آپ لوگ پہلے چپٹر پہ ہیں اس لیے جو آسان اگزمپلز ہیں وہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے تو ات سے میں نے کچھ یہاں پہ اگزمپلز ڈسکس کرنی ہے آج اس لیکچر میں تو دیان سے سمجھئے گا فلو چارٹ والا ٹوپک کیونکہ یہاں پہ فلو چارٹ کی سمجھ آئے گی تو پھر آگے جو فلو چارٹ کے کنسپٹس ہیں وہ مزید کلیر ہو جائیں گے ہم نے بک میں اگر ہم دیکھیں تو ایک دو اگزمپلز لکھی ہوئی ہیں اس چپٹر کے لاسٹ پہ لیکن وہ لوپ سے ریلیٹڈ ہیں اور لوپ ہم نے پڑھنا ہے چپ نمبر تھری میں تو وہاں پہ جب جائیں گے تو وہاں میں آپ کو فلو چارٹ وہ والے کروا دوں گا تو ابھی جو ہے وہ آپ نے پریشان نہیں ہونا تو جو سمبلز اگزمپلز ہیں وہی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک فلو چارٹ ہے جو کیا کر رہا ہے فلو چارٹ کو کیلکولیٹ سم او ٹو نمبرز دو نمبرز کا سم کیلکولیٹ کر رہا ہے مطلب ایک کیلکولیٹر والا کام ہے جو سم کر رہا ہے یہ والا ایک فلو چارٹ ہم نے بنایا ہوگا اب فلو چارٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے سمبلز آنے چاہیے تھے تو سمبلز والے لیکچر کا جو لنک ہے وہاں نے دسکرپشن میں ایڈ کر دی ہے آپ اس کو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آجے تو یہ سمبلز ہی اس کے مطابق ہم نے بنایا ہے سب سے پہلے دیکھیں فلو چارٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اوبل کا سمبل ہم یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ فلو چارٹ کو سٹارٹ کیا سٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک ویلیو دی a is equal to 2 یعنی کہ ایک ویریابل ہے ویریابل سے مرہا ہوتا ہے جس کو ہم ویلیو دیتے ہیں چاپ نمبر 2 میں آئے گا وہاں پہ انشاءاللہ پڑھیں گے یعنی کہ a کو ہم نے ویلیو دی دی ہے تو 2 مل گیا a کو چونکہ 2 مل رہا ہے a کو یہاں پہ کوئی پروسیسنگ ہو رہی ہے یہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے rectangle simbol use کیا اور ہم نے پڑھا تھا کہ پروسیسنگ کے لئے جو simbol استعمال ہوتا ہے وہ rectangle کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ فلو رین شو کرتی ہے کہ پہلے یہ ہم نے دیکھا فلو اوک ڈریکشن کیا فلو چارٹ کی طوپ سے بوٹم ہی ہم نے گائیڈ لینز میں ہی پڑھا تھا کہ فلو اوک ڈریکشن طوپ سے بوٹم یہاں left to right اور میچا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے b is equal to 22 اور b کا بھی value کیا مل گئی 22 تو یہاں پہ بھی ہم نے پروسیسنگ کا سمبل یعنی کہ یہ tender کو use کیا اس کے بعد یہاں پہ ہو رہا ہے sum is equal to a plus b یعنی کہ sum کو کیا value دینی ہے a plus b کی اور a کی value 2 ہے اور b کی value 22 ہے تو sum کی value ہمارے پاس کیا ہو گئی 24 تو یہاں پہ بھی processing ہو رہی ہے کوئی یہاں پہ calculation ہوئی ہے اور calculation ہونے کے بعد value مل گئی sum کو اس کے بعد print کرنا مطلب screen پہ user کو دکھا جنا ہے کہ sum کیا آیا تو ہم نے پڑا تھا input اور output کے لئے جو symbol استعمال کرتے ہیں وہ کونسا ہوتا ہے parallelogram تو یہاں پہ چونکہ output ہو رہی ہے مطلب output سے کیا مل گا تھا monitor screen پہ دکھانا ہے کہ یہاں تک جو کام ہو رہا تھا یہ والا کام یہ پیچھے ہو رہا ہے back end پہ مطلب computer کے اندر ہو رہا تھا لیکن user کو screen پہ کیا دکھانا ہے کہ یہ sum آ گیا تو user کو screen پہ 24 دکھانا ہے جو calculate ہوا software کے اندر اس کے بعد flow chart obviously end ہوگا تو end کے لئے بھی ہم oval کا ہی symbol use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک simple example ہے جس میں دو نمبرز ہم نے لیے اور ان کو sum کر کے دکھا دیا اب ایک اور example اس کی کرتے ہیں اب یہاں پہ flow chart ہے flow chart to find larger number مطلب دو نمبرز ہوں گے ہمارے پاس جو user ہے جو software ہمارا use کر رہا وہ دو نمبر دے گا اور ہمارا software اس کو بتا دے گا کہ ان میں سے larger number کونس ہے مطلب یہ ہمارا software capability ہوگی کہ وہ بتائے گے ان دونے میں سے بڑا نمبر کونس ہے وہ دو جون سے بھی number enter کریں ہم نے اسے بتانے کہ بڑا نمبر کونس ہے تو سب سے پہلے اسی طرح سے start کیا اب یہاں پہ input یعنی کہ یہاں پہ ہم نے user سے number لینا ہے جب user سے number لینا ہے چونکہ وہ input ہے اور input اور output کے لیے ہم کون سا symbol use کرتے ہیں parallelogram use کرتے ہیں پچھلے pro chart میں ہم نے کیا کیا تھا direct value دی تھی a is equal to two اس میں user کو involve نہیں کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے processing کا symbol use کیا تھا تو یہاں پہ input کا symbol use کریں گے input کس میں دیکھ لینے ہیں ہم نے ایک a میں اور ایک b میں ٹھیک ہے تو a اور b میں ایک ایک value آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ لگاو ہے diamond symbol اور ہم نے پڑا تھا کہ diamond symbol کس لیے استعمال ہوتا ہے decision making کے لیے کہ ہم decide کرتے ہیں کنڈیشن لگا جاتے ہیں اگر true ہے تو یہ کرنا ہے اگر false ہے تو یہ کرنا ہے ہم کنڈیشن لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے میں نے آپ کو example دی تھی کہ کنڈیشن لگی ہوتی ہیں مختلف ویب سائٹس پہ بھی کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں اپنا ID اور password دیتے ہیں تو جب ID password correct ہے کنڈیشن لگی ہوتی ہے correct ہے تو اس کو یہ page دکھانا ہے اگر wrong ہے تو پھر یہ page دکھانا ہے تو اس میں یہ کنڈیشن لگی اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا guidelines of flow chart میں کہ decision symbol میں ایک flow line enter ہوگی اور دو flow lines اس میں سے come out ہوں گی come out کیوں دو ہوں گی ایک true case کے لیے اور ایک false case کے لیے جائے سے بات ہے کنڈیشن یا تو true ہوگی یا false ہوگی تیسری کوئی بات نہیں ہوگی کنڈیشن کیا لگی ہے A greater than B اگر A کی value B سے greater ہے یعنی دو values جو اس میں دی ہیں ایک A میں اور ایک B میں اگر A کی value greater ہے تو پھر یہ condition true ہوگی جب true ہوگی تو وہ اس طرف جائے گا false case کی طرف نہیں جائے گا اگر true ہوتا ہے تو وہ اس طرف آئے گا ادھر نہیں جائے گا تو ادھر آئے گا اور print کیا کر دے گا A چونکہ یہ بھی print ہے یعنی کہ output ہے تو اسے ہم نے parallelogram میں لکھا ہے وہ print کر دے گا A یعنی A کی value screen پر print کر دے گا کہ بھائی یہ جو پہلا نمبر تھا جو A میں enter کیا تو انہیں وہ greater ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم یہاں پہ لائے اور یہاں پہ enter ہو گیا دیکھیں اگر ہم true ہوتی ہے ہماری condition case اگر true ہے تو اس طرف نہیں آرہا یہاں سے کیا یہاں سے enter ہو گیا اس طرف آیا ہی نہیں B کو اس نے print ہی نہیں کیا اور اگر condition false ہے A اگر B سے greater نہیں ہے تو زائر سے بات ہے less ہوگا تو وہ پھر false کی طرف آئے گا اس طرف نہیں جائے گا اور false کی طرف آئے گا print کر دے گا B زائر سے بات ہے اگر A greater نہیں تو پھر B greater ہو گا اور B کو اس نے print کرنے کے بعد اسی طرح سے یہاں پہ program end کر دیا flow chart end ہو گیا اس طرح وہ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ false case میں اس کو print کرے گا جبکہ true case میں اس کو print کرے گا یہاں پہ connector symbol کیوں لگایا ہم نے پڑا تھا کہ دو فرولائن آپس میں intercept کبھی نہ کریں اگر یہاں connector symbol نہ رکھاتے تو یہاں سے ایک فرولائن آنی تھی اس کی اور ادھر سے فرولائن آنی تھی تو ہم نے اس کو پھر اس طرح سے نیچے لے جانا تھا تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے یہاں پہ intersection کے chances ہیں اس لئے اس کی جگہ پہ ہم نے کیا کیا ہم نے connector symbol لگایا تو یہاں پہ جو ایک flow chart ہے یہ selection structure کا ہے selection structure سے مراد ہوتا ہے جس میں ہم decide کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہے اگر ایسا ہے تو ایسے کرنا اس سے پہلے جو پڑا تھا وہ simple تھا ٹھیک ہے تو یہ دو examples ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ